اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات پہلے آپ اس جاہل کو سنیں ایک گھنٹے کے لئے سیکس کرو اور چھوڑ دو طلاق دے کر کے یہ بھگوت گیتہ نہیں بتاتا ہے بھگوت گیتہ انسان کی زندگی کو ایک رستہ دکھاتا ہے لیکن وہی پر قرآن میں لکھا ہوا ہے طلاق دینا کھلا لینا چار شادیاں کرنا دس بچے پیدا کرنا تو حضرات جیسا کہ آپ نے سنا یہ جاہل کہہ رہی ہے کہ میں مسلمان ہوں سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کا نظریہ کیا ہے یہ کیا کیا بول رہی ہے اور مذہب اسلام دین اسلام کے بارے میں اس کے دل میں کیا کیا چل رہا ہے اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں میں نے پورے تیس پارے پڑھے ہیں میں پوری حدیث پڑھ چکی ہوں سب سے پہلے میں اس جاہل کو کہنا چاہوں گا پہلی بات تو مسلمان نہیں ہے اس لیے کہ جو مسلمان عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے پردے کا لحاظ کرتی ہے اور اس کے نہ تو کوئی پردے کا لحاظ ہے نہ کچھ ہے اور اگر بائی چانس مان لیا جائے کہ یہ مسلمان ہیں تو اگر یہ مسلمان بھی ہوگی تو یہ حلال نطفے سے نہیں بلکہ حرام نطفے سے پیدا کی ہوئی ہے یہ کسی حلالی انسان کا اسلام کے تعلق سے ایسا نظریہ نہیں ہوتا ہے اور بزابتے خود جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہے اس کے دل میں اسلام کی محبت ہوتی ہے قرآن سے محبت ہوتی ہے احادیث مصطفیٰ سے محبت ہوتی ہے لیکن دیکھیں کہ اس کے دل میں کیسی نفرت پیدا ہوئی ہے کیسی نفرت بھری ہوئی ہے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان بتا رہی ہے کہ میں مسلمان ہوں تو سب سے پہلے میں اس جاہل کو کہنا چاہوں گا کہ بیٹا تو مسلمان نہیں ہے دوسری بات جہاں تک تو نے کہا ہے کہ میں پورا قرآن پڑھ چکی ہوں تو یہ کوئی ماننے والی بات نہیں ہے آج دشمنان اسلام بھی رد کرنے کے لیے مطالعہ کرتے ہیں اگر تو بائی چانس پورا قرآن بھی پڑھا ہوگا تو دھنگ دھنگ سے نہیں پڑھا ہوگا ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہوگا اس لیے کہ ہمارا قرآن تو یہ سکھاتا ہے کہ عورتوں کو نیچی آواز میں بات کرنی چاہیے ہمارا قرآن یہ سکھاتا ہے کہ عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے ہمارا قرآن یہ سکھاتا ہے کہ عورتوں کو کسی چوک چراہے پر نہیں چلنا چاہیے نہیں فرنا چاہیے بلکہ عورتیں چھپانے کی چیز ہیں اسے چھپا کر رکھنا چاہیے دوسری بات اس نے یہ کہی ہے کہ میں تمام حدیث پڑھ چکی ہوں تو بیٹا اگر تو حدیث کا مطالعہ کی ہے دھنگ دھانگ سے تو پہلے سن لے کہ کسی بھی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو بے گر پردہ کے باہر نکلنا چاہیے اور ہمارے یہاں تو ایسا ہے مسلمانوں میں ایسا ہے کہ جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتا ہے اور حدیث یاد کرنے کے لیے لوگوں کو رات و دن محنت کرنی پڑتی ہے تیرے طرح نہیں ہے کہ چند پیسوں کی لالت میں بک جائے اور میڈیا کے سامنے اپنا ٹی آر پی بڑھانے کے لیے جو مرضی آئے وہ بول دے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹیاں گھر کی رحمت ہوتی ہے اگر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے اگر تو اپنے آپ کو دین اسلام پر چندنے والی کہتی ہے اور دوسری طرف تیرے دل میں ایسی نفرت پیدا ہو گئی ہے تو تو حقیقت مانے میں مسلمان نہیں ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں تمام حدیث پر چکی ہوں تو یاد رکھ کے جو تمام حدیث کو یاد کرتا ہے جو تمام حدیث کو پڑتا ہے ہمارے یہاں تو وہ محدث ہوا کرتا ہے اور حدیث یاد کرنے کے لیے رات و دن محنت کی ضرورت ہوتی ہے تیری طرح نہیں ہے کہ جو میڈیا کے سلام نے آئے وہ بول دیا چند پیسوں کی لالچ میں اپنے آپ کو بیچ دیا تو نے اپنا دین بیچ دیا تو نے اپنا ایمان بیچ دیا ارے اسلام نے تو عورتوں کو وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ پہلے کے زمانے میں جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تب بیٹیوں کو زندہ زمین کے حوالے کر دیا جاتا تھا اس وقت کہاں تھی اس وقت تو کیسے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان جاری نہیں کرتے کہ لوگو بیٹیا تمہارے لیے رحمت ہے تو آج تو جو میڈیا کے سامنے بکواس کر رہی ہے یہ بکواس کرتی ہوئی نظر نہیں آتی آج اگر تو جو بکواس کر رہی ہے یہ نظر نہیں آتی اس لیے کہ بیٹیوں کو اور عورتوں کو جو مقام و مرتبہ ہمارا دین دین اسلام نے جو دیا ہے ہمارا قرآن نے دیا ہے احادث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مقام و مرتبہ عورتوں کا اور بیٹیوں کا دیا ہے کہ کبھی کہا گیا ہے کہ بیٹیاں گھر کی رحمت ہوتی ہے کبھی کہا گیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے اور یہ بیٹیوں کا مقام و مرتبہ اسلام نے بلند فرمایا ہے جیسا کہ تُو نے کہا ہے کہ قرآن میں اسلام میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چار چار شادیاں کر لیتے ہیں بچے پیدا کر دیتے ہیں پھر طلاق دیتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھ کہ قرآن میں کہیں بھی ایسا لکھا ہوا نہیں ہے ہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں بھائے جو تمہیں پسند آئے دو دو تین تین چار چار لیکن بیٹا اس کے آگے تُو نہیں پڑھی ہے اگر پڑھی ہوتی نا تو آج اسلام کے خلاف ایسا نہیں بولتی اس کے آگے یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہیں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دو عورتوں کے درمیان فیصلہ کر سکے تو تمہارے لیے ایک ہی بہتر ہے تم ایک سے ہی نکاح کرو تو یہ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ اگر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے چار چار شادیاں کرنے کی تین تین بیویاں رکھنے کی دو دو نکاح کرنے کی تو تم ایک میں ہی راضی رہو یہ ہمارا دین سکھاتا ہے کہیں بھی کسی حوالے سے ہمارا اسلام ایسا نہیں کہتا ہے کہ تم عورتوں کی بے عزتی کرو عورتوں کو بغیر پردہ کے تم بازاروں میں چھوڑ دو استغفراللہ ہمارا اسلام ایسا کبھی نہیں سکھاتا ہے تو واقعی حلالی ہوتی اگر تو اسلام سے محبت کرنے والی ہوتی تو تیرے دل میں ایسی نفرت نہیں ہوتی تو اسلام سے اس طرح اس طرح نفرت نہیں کرتی لیکن تیرے دل و دماغ میں تو اپنے ٹی آر پی کے لیے اپنے فیمس ہونے کے چکر میں تو نے آج میڈیا کے سامنے غلط غلط الفاظ سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے بیٹا بتا تو نے کہاں پر پڑھا ہے کہ عورتوں کے ساتھ مسلمان ایسا کرتے ہیں یا ایسا لکھا ہوا ہے کس کتاب میں پڑھا ہے ایک بھی کوئی حوالہ لاکر کے بتا دے کہ کسی بھی حادث مبارکہ میں ایسا ہے یا قرآن شریف کی کوئی آیت ایسی ہے ایسا کہی نہیں ہے تو ایک حرام کی اولاد ہے اس لیے کہ تُو جائز اولاد نہیں ہے ناجائز اولاد ہے اگر تُو جائز طریقے سے پیدا ہوتی تو آج اس طریقے کی الفاظ اپنے زبان سے نہیں نکالتی جیسا کہ تُو نے کہا ہے کہ میں جناک کی بنائی ہوئی لو پڑ چکی ہوں تو ہمارا جو اسلام ہے نا ہمارا جو دین ہے ہمارا جو مذہب ہے وہ جناک کے بنائے ہوئے قانون سے نہیں چلتا ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون سے چلتا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قانون سے چلتا ہے یہ صرف اور صرف ہمارا اسلام قرآن سے احادث مصطفیٰ سے چلتا ہے ہم تو صرف اللہ کے قانون کو مانتے ہیں اس لیے کہ ہمارا جو اسلام چل رہا ہے وہ اللہ کے قانون سے چل رہا ہے نہ کہ جنہ کے قانون سے چل رہا ہے اگر تو کہتی ہے نا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ میں پڑھ چکی ہوں تمام قوانین کو اور تو بتا کہاں پڑھا ہے تو نے قرآن میں ایسا لکھا ہے یا حدیث میں کوئی ایک حدیث ایسی بتا دے یا قرآن کی کوئی ایک ایسی آیت بتا دے کہ جس میں یہ ایسا لکھا گیا ہے جو تو بول رہی ہے اصل حقیقت تو بات یہ ہے کہ تو قرآن کی ایک آیت کو بھی ڈھنگ ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتی ہے صحیح طور طریقے سے نہیں پڑھ سکتی ہے اور تو کہتی ہے کہ میں پورا قرآن پڑھ چکی ہوں پوری حدیث پڑھ چکی ہوں ہمارا قرآن اتنا آسان نہیں ہے ہمارا دین اتنا آسان نہیں ہے ہمارا دین ایک طرف آسان ہے تو دوسری طرف کٹھن بھی ہے اس پہ چلنا بہت زیادہ مشکل ہے تو جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ تیرا کوئی کام نہیں آئے گا اس لیے کہ اسلام کو فیلانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے ہمارے اسلاف نے کئی عظیم قربانیاں دی ہے اور اس اسلام کی نگہبانی خود اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کو فیلانے میں مدد کر رہا ہے تو جس کی مدد خود رب کر رہا ہے اسے کوئی نہیں مٹا سکتا تیری طرح بہت آئے بہت چلے گئے کہ اسلام پر بھوکتے رہے بھوکنے والے اسلام پر بھوکتے رہے بھوکنے والے قرآن پر بھوکتے رہے بھوکنے والے مسلمانوں پر بھوکتے رہے لیکن تاریخ گواہ ہے تاریخ شاہد ہے کہ آج تک نہ تو اسلام کا کچھ بگڑا ہے نہ قرآن کا کچھ بگڑا ہے اور نہ ہی مسلمان کا کچھ بگڑا ہے تمہارے کچھ کرنے سے یا تمہارے بدنام کرنے سے نہ تو ہم کبھی بدنام ہوئے ہیں نہ کبھی ہوں گے اس لیے کہ تو تو اپنی ٹی آر پی کے چکر میں بکواس کر رہی ہے لیکن جب حقیقت مانے میں تو اسلام کو پڑھے گی تب تجھے پتا چلے گا کہ اسلام کیا چیز ہے